عسکری قیادت نے ملک کے وسیطر مفات میں نو مئی کے مجرموں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا آرمی شیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق قانونی کاربائی نہ کی گئی تو ملک ایسے سادشی اناثر کے ہاتھوں ہمیشہ یڑغہ مال رہے گا ان قوتوں کے مضمون ارادوں کو مکمل شکست دی جائے گی اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے جنرل سید آسے منیر کی زیر صدارت تیراسیمی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کور کمانڈر پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت فورم نے شہدہ کے اسالے سواب کے لیے فاتحہ خانی کی کانفرنس کے شرکہ نے زور دیا کہ ریاستی داروں بالخصوص وفاج پاکستان کے خلاف جاری ڈیجرل دہشتگردی مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولتکاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مضموم اور مکروع ازائم سے پوری طرح باخبر ہے اور ان ناباق قوتوں کے مضموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور نومے کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر فورم نے پائدار اقتصادی ترقی اور غیر قانونی سرگرمیوں بشمول سمگلنگ زخیرہ اندوزی بجلی چوری کو روکنے ون ڈاکیمنٹ ریجیم غیر قانونی غیر ملکی تارکین کی باعزت وطن واپسی سمیت قومی ڈیٹا بیس کی حفاظت کے لیے مختلف شعبوں میں حکومت کے اقدامات کی مکمل حمایت کرنے کے لیے بھی عظم کا اظہار کیا فورم نے سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزی اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دشرتگردی کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسی منیر نے مختلف مشکوں کے دوران فورمیشنز کی آلہ و میاری تربیت اور انصداد دشرتگردی کی کارروائیوں میں افسران اور جوانوں کی شاندار کارکردگی کو سرہا شرکان حاضر سروس، ریٹائر افسران اور جوانوں کی تربیت انتظامی اور فلاح و بہبود کے لیے فوجی سطح پر کیے جانے والے اختامات پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا